بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو دوستو آپ نے اس بچے کو تو پہچان لیا ہوگا یہ ہیں میرے بھائی کے بیٹے اور میں آئی ہوئی ہوں بھائی کے گھر آج ہم گئے تھے سفاری پارک آپ نے میرا پچھلا ولوگ دیکھا ہوگا اور اس وقت رات ہو رہی ہے ہم جب گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے اور اس وقت کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا لیکن بھابی نے پھر بھی حلیم تیار کر لیا تھا لیکن ہم نے نہیں کھایا یہ تھی دوسرے دن کی دوپہر کا وقت اور چونکہ میں ڈائٹ پر ہوں تو دوپہر میں میں صرف فروٹ یا ویجیٹیبلز لیتی ہوں تو میں نے فروٹ چٹ بنا لی تھی اور بچے چونکہ بہت سیلیکٹڈ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے آلو کے پراتھے بنائے جا رہے تھے تو اس وقت آلو بوائل ہو چکے تھے اور جلدی جلدی ہم اس میں مسالہ ڈال رہے تھے بہت کم چیزیں بچے لیتے ہیں صرف نمک اور لال مرچ میں نے ڈالی تھی اس کے بعد آلو کو میش کر لیا تھا اور آپ چاہیں تو اس میں ہرے دھنیا ہری مرچ اور یہ سب بھی ڈال سکتے ہیں جو جو آپ ڈالتے ہوں بس یہاں پر میں سادھے سادھے جلدی لی پراتھے بنا رہی ہوں یہاں پر جی ایک جگہ کبابوں کا قیمہ بھی چڑھایا ہوا تھا بھابی نے اور جلدی جلدی اس لیے بنا رہی تھی کیونکہ ابھی ہمیں نکلنا تھا اور کہاں نکلنا تھا ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے اپنے لئے ڈرنک بنایا تھا یہ ڈرنک میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اپنے ویڈیو میں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بزار سے کیا لے کر آئے تھے یہ مجھے دکھا رہے تھے بڑے شوق سے اور یہ جب کھلتی ہے تو یہ لائٹس جلتی ہیں تو بڑے بچوں کے لئے عجیب عجیب چیزیں مارکٹ میں آ گئی ہیں اور بچے بس ہر چیز لینے کے در پہ ہوتے ہیں تو ہم نکل چکے ہیں جی اور کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جی ملیر کینٹ کے بونینزا سترنگی آؤٹلیٹ پر وہ ہے ایک مال میں بنا ہوا تو میں آج آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گی ملیر کینٹ کی اور میں آپ کو آج دکھاؤں گی کہ ملیر کینٹ کیسا نظر آتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ بلکل ایک الگ دنیا ہے بہتی خوبصورت انوائرمنٹ بہتی پرسکون انوائرمنٹ اور مزہ آ جاتا ہے یہاں پر گھومنے پھرنے میں میری بہن آ گئی تھی ہمیں پک کرنے تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے تھے کیونکہ میری بہن بھی یہاں قریب ہی رہتی ہیں تو میرے ایک بھائی اور ایک بہن جو ہیں وہ ملیر کینٹ میں رہتے ہیں تو بس وہ ہمیں لینے آ گئی تھی تو ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے آج شاپنگ پہ ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں بونینزا سترنگی کے آؤٹلیٹ پر ویسے تو بہت سبھی آؤٹلیٹ یہاں پر ہیں گل احمد بھی ہے جے ڈوٹ بھی ہے کھاٹی بھی ہے ہمیں چونکہ ہمارے پاس آج وقت بہت کم تھا تو آج ہمیں صرف بونینزا سترنگی کا وزٹ کرنا تھا کیونکہ وہاں کی کلیکشن ہمیں ایس کمپیر ٹو ادھر آؤٹلیٹ تھوڑی بہتر لگتی ہے ایک تو ریزن ایویل ہوتی ہے اور وہاں پر آج کل سیل بھی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کو آج وہاں کا وزٹ کروایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ سیل میں کس طرح کی ڈریسز ہیں ان کا میں آج آپ کو فیڈ بیک دینے والی ہوں ان کی فیسٹیف کلیکشن عید کلیکشن یہ سب میں آپ کو شیئر کروں گی تو میری ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بہت ہی ڈیٹیل وزٹ ہے بنائدہ سترنگی کا اور یہ ساتھ ہی میں آپ کو یہاں پر ملیر کینٹ کی سڑکیں اور یہ سب دکھا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ملیر کینٹ کی صفائی سترائی اور خوبصورتی اور اب جو جگہ آنے والی ہے وہ ہے پاکستان چوک کے نام سے اور یہاں پر پاکستان کی مشہور امارات کے موڈلز بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم کا مزار ہے شاہ فیصل مسجد ہے زیارت ہے جو قائد اعظم کی آخری رہائشگاہ تھی یہ کوئٹہ میں ہے اس کے علاوہ جی منار پاکستان ہے اور یہ پشاور کا باب خیبر ہے تو یہاں پر اس پورے چوک میں مختلف موڈلز ہیں جو پاکستان کی مشہور امارات کے ہیں اور کتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں ریل میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے ہیں ریل میں یہ اور بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں تو بس یہاں سے ہم آگے بڑھنے ہیں اور اب ہمارا مال تقریباً آ گیا ہے اسی مال میں بنا ہوا ہے جی بونینزا سترنگی اور آج آپ لوگ کو میں وہاں کا وزٹ کروارہی ہوں کیونکہ وہاں پر کافی دنوں سے سیل بھی لگی ہوئی ہے اور چونکہ اید آنے والی ہے تو یہاں کے نیو آرائیولز اور فیسٹیف کلیکشن میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں اب بونینزا سترنگی پر اور آج ہم صرف ایک ہی آؤٹلیٹ جا رہے ہیں کیونکہ ایک ہی آؤٹلیٹ میں بہت دیر لگ جاتی ہے ہمیں سیلیکٹ کرنے میں تو کیونکہ سب چیزیں آپ کو اپنے حساب سے دیکھنی ہوتی ہیں اپنے سائز بھی دیکھنے ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے پاس چونکہ صرف اور صرف دو گھنٹے تھے کیونکہ شام میں ہمارے گھر ایک پارٹی تھی اور وہ کیا پارٹی ہے بھائی کے گھر پہ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے نیکس لگ میں تو بس اسی لیے ٹائم ہمارے پاس کم تھا تو ہم نے صرف ایک ہی آؤٹلیٹ کا وزٹ کیا آج ہم صرف بونینزا سترنگی کو ہی دیکھنے آئے تھے کیونکہ اور آؤٹلیٹ تو میرے اپنے گھر کے بھی قریب ہیں صرف بونینزا سترنگی کا جو آؤٹلیٹ ہے وہ میرے گھر کے قریب نہیں ہے تو بس اسی لیے ہمیں آج یہی پر آنا تھا اور یہاں پر جی یہ اپنا ڈریس لے کر آئے ہوئے تھے برابر والی دکان سے یہ دیکھیں کتنے مطمئن ہیں آج پارٹی میں پہننے کے لیے تو بس اب یہاں میں آپ کو دکھانے جا رہے ہوں کلیکشنز یہاں پر سب میکس کلیکشن ہے کرتیاں بھی ہیں ٹو پیس بھی ہیں اور ٹری پی سوٹ بھی ہیں تو یہ ٹین ایج بچوں کے لیے ہے ڈریسز وہ ہم دیکھ رہے تھے ہم آج ساتھ دو بچیاں تھیں ایک بہن کی بیٹی ہے اور ایک بھائی کی بیٹی ہے وہ دیکھ رہی تھی اور میری بھا بھی اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی میں بھی اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی یہاں پر جی جنٹس کی ورائیٹی بھی صحیح تھی سمپل ڈریسز تھے کلرز بہت اچھے تھے سمر کے لحاظ سے کلرز بہت ہی اچھے تھے بہت فائن فیبرک تھا اور اس کے علاوہ کپڑوں کی سٹیچنگ اور فینشنگ بہت اچھی تھی اس پہ بھی ٹوینٹی پرسنٹ آف تھا یعنی یہ فائیو تھاوزنڈ کا اگر ڈریس ہے تو آپ لوگ کو یہ تھری تھاوزنڈ فائیو ہنڈریڈ یا آلمسٹ فور تھاوزنڈ کا پڑ جائے گا تو جس پہ آف تھا وہ بھی اچھے لگ رہے تھے ڈریسز نیو آرائیوز میں بھی زیادہ مہنگے نہیں تھے چھ ساڑھے چھ ہزار سات ہزار تک کے تھے یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جی جو ٹوینٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ آف پہ تھے یہ تھری پی سوٹ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 3300 کے ڈریسز تھے سیل میں وہ ان کے ساتھ شفون ڈپٹے تھے جو مجھے بلکل پسند نہیں ہے اس لئے میں نے وہ والے ڈریسز بلکل نہیں دیکھے اور یہ دیکھیں انسٹیچ کلیکشن ہے یہ ان کی ان میں سے کچھ ڈریسز بہت اچھے لگ رہے تھے اب بعض ایسے ڈریسز آ گئے ہیں کہ روپٹہ بلکل الگ ہے ڈریسز بلکل الگ لگتے ہیں روپٹے اس کے بلکل الگ ہیں آج کل فیشن بلکل ڈیفرنٹ آ گیا ہے تو بس اسی طرح کی یہ کلیکشن تھی یہاں پر انسٹیچ تھوڑا سا فینسی ٹچ بھی تھا کچھ ڈریسز میں کچھ ڈیک آٹ پہ تھے کچھ جو تھے وہ بلک پرنٹنگ پہ تھے بس اسی طرح کی یہ ڈریسز تھے ان سب کی پرائس جو تھیں یہ جو فینسی میں تھے تھوڑے سے ان کی پرائس تھیں فائف تھاؤزند فائف ہنڈریڈ اور آلموست سکس تھاؤزند پھر بھی مجھے اتنے مہنگے نہیں لگے ایت کے حساب سے تو اور انسٹیچ کلیکشن زیادہ بہتر رہی کہ اگر دو ہزار ٹیلر بھی لے لے تب بھی آپ کا ڈریس ایٹ تھاؤزند کا ہی پڑے گا اور بہت اچھا ڈریس لگ رہا تھا جو فینسی کلیکشن میں تھے یہ اصل میں ٹینیج لڑکیوں کی بھی کچھ شرٹس تھیں کچھ بڑوں کے لیے بھی تھیں سب اپنی پسند کے حساب سے دیکھ رہے تھے اپنی اپنی پسند کر رہے تھے اور میں نے آپ کو یہاں پہ آنے سٹیچ کلیکشن بھی دکھائی ہے جس میں مجھے ایک ڈریس کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس میں فیبرک جو تھا وہ اس طرح کا تھا یہ دیکھیں یہ سٹیچ کلیکشن میں جو فیبرک ہے اسی کا انسٹیچ میں بھی تھا فیبرک اور اس کے ساتھ پرنٹیڈ ڈپٹٹا انہوں نے دیا ہوا تھا یہ ٹوپیس ہے اس کی سٹیچنگ مجھے اچھی لگ رہی تھی بچوں کے حساب سے ٹینیج لڑکیوں کے حساب سے تو میں کہہ رہی تھی یہ لے لو بھائی کی بیٹی سے باقی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دیکھ رہے تھے دوستوں گھر میں پہننے کے لیے اگر تین سے چار ہزار کا سلسلائیہ بہت خوبصورت ڈریس مل جائے تو کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آج کل ٹیلر بھی دو ہزار سے کم سلائی لیتے نہیں ہیں تو اسی لیے یہاں پر جو سیل لگی ہوئی تھی وہ بہت ہی ورث بائنگ تھی تو لیا جا سکتا تھا یہاں پر ڈریسز کیونکہ اچھے لگتے ہیں اور پہن کے بھی آپ کو ایک لکھ آتا ہے جب آپ سٹیچ ڈریسز پہنتے ہیں ڈیزائنرز کے کیونکہ آن سٹیچ کو سلوانہ بھی ایک دردے سری ہے ٹیلر کے پاس جا کے اس کو بتانا پڑتا ہے نا آپ صحیح نہ ہو تو کبھی بڑا کبھی چھوٹا کر دیتے ہیں تو ڈیزائن بھی وہ کوئی خاص نہیں بناتے جتنی زیادہ ڈیزائننگ ان سے کروا ہو تو اپنا ہی بیل اور اپنے ہی بٹن سب دینے پڑتے ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک سٹیچ ڈریسز یہاں سے لے لیے جائیں تین سے چار ہزار کے ڈریسز بلکل بھی مہنگے نہیں ہیں بہت ہی مناسب ہیں تو ہم وہ ہی دیکھ رہے تھے کہ یہاں اسے گھر میں پہننے کے لئے کچھ پسند کیا جائے پھر فیسٹیف کلیکشن میں بہت زیادہ آج کل چمک نہیں چل رہی ہے کیونکہ عید پہ گرمی بہت ہوگی تو بہت زیادہ بھاری اور فینسی آپ نہیں پہن سکیں گے تو اس کے لئے یہ ہلکے پھلکے جو انہوں نے فیسٹیف کلیکشن میں نکالے ہیں وہ بھی اچھے لگے ہمیں تو بس یہاں ہم سب اپنے اپنا سیلیکٹ کر رہے تھے تو مجھے یہ ذرا لائٹ کلرز پسند آ رہے تھے لیکن بھابی نے کہا کہ نہیں تھوڑا شوخ کلر ہونا چاہیے تو بس اب وہی ہم سیلیکٹ کر رہے تھے بچوں کے لئے اپنے لئے اسی میں ہی ہمیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا اور ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور ہمیں گھر جا کے پارٹی کی تیاری بھی کرنی تھی بہت کچھ بنانا تھا بہت کچھ کرنا تھا اس سب آپ کو میں دکھاؤں گی اپنے کل کے ولاغ میں تو میرے ولاغ کے ساتھ آپ بلکل جڑے رہیے گا روز نئے اور انٹرسٹنگ ولاغ میں آپ لوگ کے لئے لے کر آؤں گی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے دوستوں کہ آپ لوگ میرے ولاغ ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے دوستوں میں روز کوشش یہی کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھا ولاغ آپ لوگ کے لئے لے کر آؤں لیکن آپ لوگ اس کا مجھے فیڈبیک ضرور دیا کیجئے مجھے بتایا کیجئے سیجیسٹنز دیا کیجئے مجھے میرے چینل کو جوائن کیجئے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے مجھے کمنٹس میں آپ لوگ کی سیجیسٹنز کا انتظار رہے گا اور آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ولاغ میں کس طرح کے ولاغز آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو بس اسی طرح کا میں آپ لوگ کے لئے ولاغ لے کر آؤں تو جی آخر کار ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم سب نے کر لی تھی شاپنگ اور کیا شاپنگ کی تھی یہ میں آپ کو دکھاؤں گی جی ابھی گھر چل کے لئے کل جو ولاغ آئے گا وہ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے وہ ہے جی سیلیبریشن ولاغ اور کس چیز کی سیلیبریشن ہے یہ آپ کو پتا چلے گا میرے کل کے ولاغ میں تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے یہاں سے کیا کیا شاپنگ کی تو بھابی نے لیے تھے جی یہاں پر دو اسٹیچ ڈریسز اور دو انسٹیچ ڈریسز یہ دیکھیں بہت ہی بیوٹیفول کلر اور کتنے زبردست یہ ڈریس ہیں سٹیچ ہوئے ہوئے اور اس میں بیل ویل سب لگی ہوئی ہے اس کے روپٹہ شیفون تھا اور یہ دوسرا ڈریس ہے جو انہوں نے لیا ہے اس کے بھی بہت ہی اچھا یہ پہن کے لک آتا ہے انڈریسز کا تو بتائیں دوستو ساڑھے تین ہزار کا ایک ڈریس تھا یہ تین ہزار تین سو آئی تنک تو اس کیا برائی ہے اور اس کے علاوہ یہ انسٹیچ ڈریس لیے تھے انہوں نے یہ ٹو پیس تھا یہ کلر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ کلر لیا تھا اس کے ساتھ لانڈو پٹہ تھا بہت ہی بیوٹیفل یہ کلر تھا گرمی کے لحاظ سے پستا گرین اور یہ تھا جی میری بھتی جی کا یعنی یہ میرے بھائی کی بیٹی کا ڈریس بہت ہی خوبصورت تینیچ کے لیے انہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا فروگ سٹائل اور یہ میں نے لیا تھا جس کا لانڈو پٹہ تھا اور یہ ڈریس بھابی نے پتن کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ لے لیں تو مجھے بھی اچھا لگا میں نے لے لیا تو جی یہ تھی ہماری شاپنگ دوستوں اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتی ہوں آپ سے کل اللہ حافظ and good bye